میں نے بیٹیوں کو خوف زدہ اور حراس کیا جا رہا ہے کہ اب وہ کسی پارک میں نہ جائیں اب ان کے آزادی کو سلب کر لیا گیا ہے پانچ فروری کو یہ کشمیر ڈے منا رہے تھے ہم تو اپنی قسمت کو عبر ہو رہے ہیں جو کچھ کشمیر میں کشمیری عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس حکومت نے پاکستانی عوام کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کرنا شروع کر دی ہے یہاں پہ بھی خواتین اور ہوا کی بیٹی جو ہے اس کی اتنی کمالی ہو رہی ہے جتنی کہ کشمیر میں ہو رہی ہے آج ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی ٹویٹر پہ مجھے بختاور کی کوئی ٹویٹ نظر آجائے جو آٹھ مارچ سے پہلے تو بہت بلبل آیا کرتی تھی خواتین کے حقوق پہ بہت بولتی تھی ستتر کی کابینہ اس غریب عوام کے پیسے پہ پال رہی ہے اس کابینہ میں ڈھیروں خواتین بیٹھی ہیں وہ کوئی شہری رحمان صاحبہ بھی ہیں کوئی سنائے شازیہ مری صاحبہ بھی ہیں مائزہ میت صاحبہ جو ہے وہ تبرہ پڑھنے پہ ٹویٹر پہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں لیکن کسی نے اگر آواز نہیں اٹھائی تو اس ہوا کی بیٹی کے لیے آواز نہیں اٹھائی جس کے اوپر استعمائی زیادتی کی گئی اور ایف نائن پارک میں کی گئی ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے وہ پبلک پلیس ہے صبح سے شام تک وہاں پہ فیملیز آتی ہیں بچے آتے ہیں خواتین آتی ہیں طالب علم آتے ہیں وہ علاقہ وہ ایف نائن پارک اسلام آباد کی فیسٹیوٹی کا مرکز سمجھا جاتا ہے اگر وہاں پر بھی اسلام آباد کی نا اہل پولیس تحفظ نہیں دے سکتی تحفظ ہے کہ اب توہین پولیس نہیں ہو جائے گی کیونکہ یہ ساری اسلام آباد کی پولیس تو شیخ رشید صاحب کو دھکے دینے پر معمور تھی یہ تو ایف ایٹ کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر دندناتے پھرتے ہیں اور زبان کا استعمال کرنے والوں کو پاکستان کا سب سے بڑا دہشتگرد پیش کرتے ہیں وہاں پر آکے عوام کی تظلیل کرتے ہیں عوام کے چونے وے نمائندوں کو حراس کرتے ہیں ان کے ساتھ بتبیزی کرتے ہیں ان کا کیا توجہ ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے کسی اسلام آباد کا شہری اس وقت اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاکستان پورے کا یہی حال ہے لیکن اگر اسلام آباد جو پاکستان کا دارو خلاف ہے اس میں دن دیارے یہ تماشے ہو رہے ہیں اور انتظامیاں سوئی بھی ہیں کٹ پتلی حکومت کی آنیاں اور جانیاں چل رہی ہیں تو آپ سوچیں کہ پورے پاکستان کا کیا حال ہے میں آج یہاں پر اپنے شام کے اور ترکیہ کے بھائیوں کو اپنی طرف سے افسوس بھی پیش کرتی ہوں اور پوری ان کے ساتھ خیر سگالی اور ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں جو اس وقت ایک آفت زلزلے کا شکار ہوئے ہیں اور تباہی پھیلی ہوئی ہیں ہماری پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ جو آنیاں اور جانیاں والا نوٹنگ کی باز ہمارے اوپر بٹھایا گیا ہے اس کو بھی ساتھ کہوں گی کون سا ملک کے لیڈران ہوتے ہیں کہ کسی ملک میں آفت آئے تو وہ اپنا پورا ساز و سمان پیک کر کے اپنے ساتھ دس وزراء کا ایک ٹولہ لے کے آپ اپنے پیغامات بھیجتے ہیں